لیکن مقام انسانیت کی بات تو ہم نے کرنی ہے نا کم از کم شتانیت سے نکلیں ہیوانیت پہ آئیں ہیوانیت سے نکلیں گے تو عبدیت پہ آئیں گے عبدیت سے نکلیں گے تو انسانیت پہ آئیں گے ابھی اتنی منازل آپ نے تیہ کرنی ہے یہ سات منازل ہے کتنی منازل ہیں سات گلو ذرا مقام شتانیت مقام حیوانیت مقام بندگی یا مقام عبدیت یہ ایک ہی بات ہے دوبارہ گنو مقام شیطانیت مقام حیوانیت مقام عبدیت مقام انسانیت مقام روحانیت مقام صدیقیت کتنے ہوگئے اور آخری کیا ہوگا مقام نبوت اور رسالت یہ سات مقام ہیں جو انسان کو نصیب ہو سیم اور جو مقام نبوت اور رسالت ہے ہمارے دور میں اس کا دروازہ کیا ہو گیا ہے ہمارے پاس اب چھ مقام ہیں مقام شیطانیت سب سے گرہ ہوا اس سے پستی نہیں ہے اس سے بڑھ کے کوئی پستی نہیں ہے اور مقام صدیقیت سے بڑھ کے کوئی بلندی نہیں ہے تو کن جو انسان کے لیے مقام بنے ہیں یعنی اس کی روحانی پلیدگی کے لیے روحانی طہارت کے لیے ترقی کے لیے وہ کتنے ہیں سات میں نے بھی پہلے بیان میں بھی کیا بات کہی ہے کہ سات کیا ہے کل روحانیت ساری روحانیت اس کے ساتھ جڑی ہے جتنا سات کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنا آپ کا مقام روحانیت میں بڑھتا جائے گا آپ دو بھی آج ہوگے تو دو سات کے قریب ہیں مقام بڑھ جائے گا اس کا تین ہے تین اور قریب ہو گیا چار ہے چار سات کے اور قریب ہو گیا مقام نمبر پانچ پہ پہنچ جاؤ گے وہ سات کے اور قریب ہو گیا چھے پہ پہنچ جاؤ گے تو وہ بلکل ہی قریب ہو گیا جتنا سات کے قریب ہوتے جاؤ گے اتریں اٹھتے جاؤ گے ترقی ہوتے گے جتنے سات سے دور ہوتے جاؤ گے خدا نہ خواہد ساتھ چھے سے پانچ پانچ سے چار چار سے تین تین سے دو اور دو سے ایک تو جو ایک ہے یہ مقام شتانیت ہے میں نے کھل کے اندر کی بات پردہ نہیں رکھا میں نے سارا کچھ کھول دیا ننگا کر دیا ہے کہ آج مسلمان کو سمجھ آجے کہ تُو صغی ماں کو زلیل کر رہا ہے یا ماں باپ جو ہے اولاد کی ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں یا بی بی کی ہاتھوں شوہر زلیل ہو رہے ہیں یا شوہر جو ہے پڑائی بچیاں گھر لا کر بیٹیاں بنا کے والدہیں لے کر آتے ہیں ہماری بہو ہے اور ان کے بیٹے یعنی بیمیوں کا شوہر ان کو زلیل خار کر رہے ہیں تو تُو انسان نہیں ہے تُو کہتا ہے میں انسان ہوں یہ فقیر تجھے بتا رہا ہے جو دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے مزر بن جاتا ہے وہ شر ہو جاتا ہے وہ مقام شیطانیت ہے وہ ہیوان بھی نہیں ہے وہ ہیوان بھی نہیں ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پرندے پرندے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کی جان لے ہو کتا کتے کی جان لے رہا ہو بلی بلی کو کھا رہی ہو ہاں کبھی جھگڑا پرندوں کا ہو جاتا ہے لڑ پڑ دی ہیں وقتی طور پر ختم ہو جاتی بار وہ تو ایک نظام ہے نا اختلاف ہو جاتا ہے ان کا کھانے پینے کے اوپر لیکن کبھی دیکھا ہے کہ چڑی نے چڑی کو مار دیا ہو بلی نے بلی کو مار دیا ہو تو ادھر کیا ہے بندہ بندے کو مار رہا ہے تو یہ بندہ نہیں ہے یہ کیا ہے شیطان ہے وہ نقصان اس وقت میں انسان کی جب بات کر رہا ہوں کتنی باہر میری زبان اٹک رہی ہے کہ اصل میں مجھے انسان نہیں بولنا چاہیے میرے سے مخاطر یا میں مخاطر مسلمان سے ہوں لیکن میرے حوصلہ نہیں پڑھ رہا ہے میں بار بار لفظ مسلمان بولوں کہ مسلمان مقام شیطانیت پر آیا ہوئے اس نے اپنے ایمان کی تنی تحہین کر دی ہوئی ہے بندہ وہ مسلمان کلمہ اس کو اب شیطان کے کہنے والا بھی گناہ گا لیکن ہمارے آمان ہمارا کردار ہمارے کرتود شیطانوں والے ہیں نام کے ہم کیا ہیں مسلمان اور بات کرو جی سارے انسان ہیں سارے برابر ہوتے ہیں بھائی ابھی انسان مقام تو بڑا آگے ہے پہلے مقام شیطانیت پھر مقام حیوانیت پھر مقام عبدیت یعنی عبادت عبد اور مبود کا رشتہ قائم کر رہے ہیں پھر مقام انسانیت آنا ہے اور مقام انسانیت کیا ہے کہ تُو میری تکلیف کو سمجھے میں تیری تکلیف کو سمجھو تُو مجھے دکھ نہ دے میں تجھے دکھ نہ دوں تو ہم کیا بانے گے درد مند تو جب مقام شیطانیت بھی ہوں گے تو کیا ہوں گے درد سر اب بولو کہ مسلمان درد سر ہے کے نہیں ہے بولو پیردی مٹی نہ ہی لے سجیہک بھی نہیں پھڑکنی چاہیے دی درد سر ہے کے نہیں ہے اب مجھے بتاؤ کہ اگر کسی کو مرچے لگے کہ میں مسلمان کو اس مقام شیطانیت پر ٹھیرا رہا ہوں تو وہ میرے سے علمی طور پر دلیل کے ساتھ بات کرے کیا آج مسلمان کے کرتود شیطانوں والے ہیں کے نہیں کہ سکے باپ کو مار رہے ہیں ماں کو مار رہے ہیں اپنی اولادوں سے ظلم کر رہے ہیں اولاد بڑوں سے ظلم کر رہی ہیں ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں سود کھا رہے ہیں زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں کتے کے گوش کھلا رہے ہیں گدے کا گوش کھلا رہے ہیں کبوتر بنا کے لالیاں کھلا رہے ہیں چڑیوں کے طور پر فاختہ کے طور پر کیا حرام نہیں کھلایا جا رہا یہ انسانوں والے کام ہے کہتے ہیں ہم انسان ہیں یہ شیطانوں والے کام ہے ہاں تیرے پاس ایمان ہے میں تجھے کلی طور پر شیطان نہیں کہہ سکتا لیکن افعال کیا ہیں شیطانوں والے تو مقام گوزہ مقام شیطانیت فرنبر جب اس مقام سے اٹھے گے تو مقام حیوانیت آئے گا مقام حیوانیت سے اٹھے گے تو مقام عبدیت آئے گا یعنی تم عبادت کرنے بالے بنو گے لیکن تمہاری عبادت کا تمہیں نفع ہوگا کسی اور کا نفع نہیں ہوگا اب یہاں بھی ذرا سن لیں یہ جو بستروں والی جماعتیں ہیں چاہے وہ دیوبند حضرات کی ہیں بریلوی حضرات کی ہیں اہلِ حدیث کی ہیں یا جس کی بھی ہیں بستروں والی جماعتیں ہیں یا طریقت کے لوگ ہیں جتنے لوگ ان سے تنگ ہیں کسی اور سے تنگ نہیں ہیں گھر میں مار پیٹ کی شکار ہیں اتنی دوسروں کے گھروں میں شکار رہی ہیں ابھی جس نے پات پتن میں اپنے باپ کو مارا ہے وہ داڑی والا ہے اس کے چیرے پر سنت رسول ہے مجھے بتاؤ کہ جن جن کے چیروں پر سنت رسول ہے اس نے اللہ کے نبی کی سنت کو کتنا بدنام کروایا ہے تو جو مقامی عبدیت ہے یہ کیا ہے اپنی نماز روزہ عباس کوئی مردہ ہے تے مرے تے کوئی جیتا ہے تا جیتے ہیں میں نو جنت چاہیے لیے یہ اس مقام کو کیا کہتے ہیں مقام عبدیت تو مقام انسانیت کیا ہے مقام انسانیت کیا ہے کہ میرے بچے گھر مر رہے ہیں بھوکھے ہیں ان کو کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے تو میں چھوڑ کے بسترہ لے کے تو کہیں آ رہا ہوں یہ کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جب تجھے میرے حقوق یاد آ جائیں گے مجھے تیرے حقوق یاد آ جائیں گے جس کا مطلب ہے کہ میرے اندر انسانیت پیدا ہو گئی مقام عبدیت سے میں اٹھ گیا بچہ رو رہا ہے ہنڈیا جل رہی ہے دوبتہ اتر رہا ہے یا لباس جو ہے انسان بھرنا ہو رہا ہے یا ہنڈیا جل رہی ہے یا بچہ رو رہا ہے یا گھر میں کوئی نہیں ہے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے کوئی کھڑا ہے دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے شریعت کیا کہتی ہے کہ گھر میں جو بھی ہے مرد ہے یا عورت ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ دو پہلے مخلوق خدا کی خدمت کرو پہلے میرے مخلوق کو تو جب یہ درد پیدا ہو جائے گا کہ میں نماز پڑھ رہا میری نماز کی وجہ سے یہ بچی میں نے جلائی ہے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی تو یہ مقام انسانیت ہے یہ عبدیت سے اٹھ جائے گا کتنے گھروں سے مجھے فون آتے ہیں حضرت صاحب ہمارے فلاں ہیں فلاں ہیں ہم سوئے ہوتے ہیں لائٹیں جلا دیتے ہیں لوگوں کو بھی ضلیل کرتے ہیں ہمیں بھی کرتے ہیں نماز پڑھ دیں پھر ہمیں نام بے نمازی ہونے کے تانے دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں مقام عبدیت پہ یہ حیوانیت سے تو اٹھ گئے ہیں لیکن یہ مقامیں کون سے ہیں عبدیت کے اوپر ان کے اندرہ بھی انسانیت نام کی کچھ چیز نہیں ہے اللہ ورحب جتنے لوگ خانقہوں میں ہمارے پاس آتے ہیں تبلیغی جماعتوں کے اندر ہیں اگر یہ انسان بن جاتے اللہ ورحب یہ کیا انسان بن جاتے ان میں چند لوگ انسان بن جاتے پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہو جاتی صرف لاکھوں ٹھیک ہو جاتے کروڑوں کی بات نہیں ہے صرف لاکھوں انسان بن جاتے بات دیکھنے میں انسان ہیں لیکن باتنی طور پہ یہ کیا ہے شیطان ہیں باتنی طور پہ کیا ہے شیطان ہیں ابھی میں ایک صاحب ہیں ان کے پاس پچھلے جمعہ والے دن بیٹھا ہو گا تھا تو ان کے پاس ایک صاحب کا فون آیا میرے ہوتے ہی ہے تو جب انہوں نے فون بند کر دیا تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاٹ سب بھی یہ معلوم ہے یہ کون ہے میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا یہ فلان ہے تو میں نے کہا آپ کا ان کے ساتھ کیسے تعلق ہے کہتا جی انہوں نے مجھے کہیں جانا تھا لاہور تو ان کے گھر میں بیس کروڑ پیہ پڑھا ہو گا تھا کتنا پیسہ پڑھا ہو گا تھا عمر ڈرم نہ جائیں گاشی نہ پیہ جائے ہن وہ پانچ ہزار کا نیانہ نوٹ آیا ن تو ہم اس وقت نشتر میں ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے یار یہ بڑا ظلم ہوئے کہ پانچ ہزار کا نوٹ آ گیا جیڑا ملے گیا وہی مر گیا جنہوں ملیا ہے وہی مر گیا تو جیڑا ڈگیا وہی مر گیا ایک نے خوشی نہ مر جانا ایک نے غم نہ مر جانا ہے تو پانچ ہزار کا نوٹ اس وقت تو بڑی مالیت تھی ن جس طرح اب کوئی پچاس ہزار کا نوٹ آ جائے یا لاکھر پر کا نوٹ آ جائے اللہ نہ کرے وہ کسی کا گر جائے تو وہی مر گیا جنہوں ملے گیا وہی مر گیا تو میں نے بیس کروڑ کا نام لیا تو عمر کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی کہ لوگوں پاس اتنا پیسہ ہے بھئی لوگوں کے پاس اتنا پیسہ جتنا لوگ جھوٹ بھولتے ہیں اتنا پیسہ ہے تو بیس کروڑ روپے وہ لے کر آگے وہ میرے جو ملنے ہوئے ہیں ان کے پاس میں لاہور جا رہا ہوں تو یہ پیسہ رکھ لو اس نے کہا بھائی بیس کروڑ پی میں گھر تو نہیں رکھ سکتا تو وہ ان کے لاکر میں پھر رکھوایا تو وہ فون کر رہا تھا جی میں آگے ہوں تو وہ مجھے پیسہ آمانت جو ہے مجھے میری دے دے پیسہ ہے اتنا اتنی لمبی داڑی جماعت میں وقت لگ رہا ہے سود کا کاروبار ہے آپ کہانی سمجھا رہے ہیں اب مجھے بولو کہ میں مقام شیطانیت کا ہوں مقام عبدیت کا ہوں مقام حیوانیت کا ہوں یا مقام روحانیت کا ہوں بتاؤں میں کون سا مقام دوں جو شخص اپنے گھرونوں کو نچا رہا ہے معاشرے کو زلیل کر رہا ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ لی ہوئی ہے شلوار جو ہے زمین سے ایک فٹ اونچی ہے تخنوں سے ایک فٹ اونچی شلوار ہے نماز پہ نماز ہے سجدے پہ سجدہ یہاں مہراب ڈڑا ہوا ہے تو بیس کروڑ روپیہ سود کا ان کو رکھا ہوا ہے ان کے پاس یہ لوگوں کو لیند دینا ہے یہ سود کا پیسہ ہے سمجھا گئے تو اللہ بلو یہ ہمارے ہمارے افعال ہیں تو جب تک اللہ رب العزت کے خاص کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم اور توجہ سے ہم اللہ والوں کے ساتھ نہیں جڑتے تو اللہ بلو ہمارے اندر سے شیطانیت نہیں نکل سکتے جب شیطانیت نہیں نکلے گی تو ہم کیا ہوں گے کہ اسرے کے لئے درد سر رہیں گے درد مند نہیں بن سکتے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں درد مند بنا دے اور وہ پیر حضرات عاملین رسالہ بیچنے والے کتابیں بیچنے والے یوٹیوب چینلز چلانے والے جو اس امت کو وظائف کے ذریعے تباہ کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی حدائیت عطا فرما دے جو اس امت کے لئے دردیں سر بنے ہوئے ہیں کیسا درد بنے ہوئے ہیں اب یہ آپ تو جو کے ساتھ سنیے گا میں نے ابھی کچھ کہا کہ داری کتنی ہیں تو نیدہ کر یعنی فوٹ پوری جس طرح داری تھلے تو نیدہ کر اس طرح شروع ٹاہنوں سے فوٹ اچھی اے فوٹ تھلے اے فوٹ اتے یہ براہ حلیہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو طبقہ ہے یہ شیطان بنا ہوا ہے یا انسان بنا ہوا ہے جبکہ ہمارے بچے ان کے پاس جاتے ہیں انسان بننے کے لئے اور یہ امت کو کس رسے پر چلا رہے ہیں کیوں انہیں خود ہی معلوم نہیں ہیں انہیں خود ہی معلوم نہیں ہیں میں نے پچھلے دنوں میں رجلت پر جب بیانات کی ہے تو میں نے اپنے بچوں کا بتایا تھا کہ جب میرے بچے مدرسے پڑھنے جا رہے تھے تو میرے بچوں کو انہوں نے وضائف پڑھانا شروع کر دیا لوگوں کے گھروں میں پڑھانے کے لئے بیجنا شروع کر دیا جب میرے بچے بیمار رہنا شروع ہوئے تو مجھے جب معلوم ہوا تھے تو روحانی معاملات چال رہے ہیں تو میں نے جب بچوں سے کریدہ پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا کہ ہمیں ہمارے وظیفے پڑھواتے ہیں تصویریں پڑھواتے ہیں گھٹلیاں پڑھواتے ہیں کبھی کسی ہفتے میں کسی کے گھر بیج دیتے ہیں پھر میں نے کیا بتایا تھا کہ میں نے پھر ان کو کھینچا کہا کہ بھئی میں آپ کو جب فیس دیتا ہوں میں اپنے بچے کوئی مفت نہیں پڑھا رہا تو میرے بچوں کو آج کے بعد آپ نے نہیں بیجنا اگر میں نے وظائف پڑھانے ہوتے تو میرے اللہ نے مجھے اپنے گھر میں نظام دیا ہوگا میرے بچے یہاں وظیفے نہیں کر سکتے میں خود نہیں کروا سکتا آج کے بعد آپ نے میرے بچوں کو کہیں نہیں بیجنا جب تک وظائف بند نہیں کروگے چاہے وہ ہمارے وظائف ہیں یا کسی اور چینل کے ہیں رجعت کا علاج نہیں ہوگا تو اللہ رب العزب مجھے بھی آپ کو اس سمجھ کی توفیق اتا فرمائے